بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑے زبردست قسم کے ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ایک غلطی ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں میں نے بھی بڑی کی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سرچنگ بہت زیادہ کرتے ہیں ہم گوگل سرچ پہ بہت زیادہ کرتے ہیں یوٹیوب پہ بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یوٹیوب پہ بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں اور بہت سے لوگ برے ب بھی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی ہیں آپ کو پرابلم کو زیادہ بڑھا چڑھا کے بتائیں گے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنا منجن سیل کر رہے ہوں گے کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے ایسا ہم ڈر اتنا جاتے ہیں دنیا میں جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ ڈر کا بزنس ہے اگر آپ کسی کو ڈر کے ڈر آ کے اپنی پروڈکٹ بیچیں گے تو وہ جلدی بک جائے گی لیکن اللہ تعالی ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں بزاتے خود انسان اتنی اقل سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن جب انسان ڈیپریشن میں آتا ہے انزائیٹی میں جاتا ہے سٹریس میں جاتا ہے تو وہ اکثر اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور بھاگنے میں جلدبازی میں اکثر وہ غلط جو ہے وہ فیصلے کر لیتا ہے میں نے بہت سے لوگوں میں یہ غلطی دیکھی اور میرے خیال سے اگر آپ میں بھی یہ غلطی ہے تو اس کو کریکٹ کر لیں می مقصد آپ کو لائف کا ایک جو ہے وہ ایک ایک یعنی کہ ایک ڈائریکشن دینا ہے جس ڈائریکشن پہ میں چل کے میں نے اپنی لائف سے یہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو جیتا دیپریشن سے انزائیٹی سے ان سب چیزوں سے باہر نکالا آلدھو کہ دیپریشن اور انزائیٹی زندگی کا حصہ ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ آپ کی ساری پروڈکٹیوٹی کو کھا جاتی ہیں آپ کی لائف کو کھا جاتی ہیں آپ ایک بزار سے اس کیفیت میں آ جاتے ہو اور آپ اس پر مختلف لوگوں کی رائے دیکھتے ہو بہت سے لوگ آپ کو دیپریشن میں کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی دیپریشن تو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اور ایک بار ہو جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا یہ لا علاج بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر کسی کو انزائیٹی ہوگی تو بہت ساری زندگی انزائیٹی میں ہی رہے گا اسی طرح ہی اپنے فیرز کے ساتھ رہے گا دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے پہلے اس کی آہ ورکنگ کو سمجھیں کہ یہ چیزیں کیا ہے دیپریشن بھی ہمارے اموشنز ہیں انزائیٹی بھی ہمارے اموشنز ہیں یہ سارے ہمارے اموشنز ہیں جس سے انسان بنا ہوئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم انزائیٹی میں جاتے ہیں تو ہم کسی چیز کو لے کے ایک ہمیں چاہیے ایک حد تک انزائیٹی بھی ہمیں چاہیے ایک حد تک ہم یہ ساری چیزیں چاہیے اور جب ہم ساری چیزوں کو منیج کرنا سیکھ جاتے ہیں تب ہم ان سب چیزوں سے اپنی لائف کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ نکال کے باہر لے آتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے کہ آپ ساری زندگی انہی میں جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آئیں گے اور اگر ایک بار آپ چلے گے تو پھر آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے میں ایسی چیزوں کو نہیں مانتا کیونکہ میں اپنی زندگی بدلی ہے مجھے لگتا اگر میں بدل سکتا تو ہر انسان بدل سکتا ہے آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اپنے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس طرح کے پیٹرنز ڈیویلپ کر لیتا ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے مطبع آپ نے گوگل سرچ کی اور آپ نے دیکھا ڈپریشن کے سمٹمز میں آپ کو ہمیشہ کہوں گا کہ ایسا کچھ بھی گوگل سرچ نہ کریں ایسا کچھ بھی یوٹیوب سرچ نہ کریں آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں نہ کہ اس کے بارے میں برے سے برا سرچ کریں آپ جب اس کے گوگل پہ سرچ کریں گے سمٹمز تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر خدا نہ خاصتہ ایک سمٹم ہو اور آپ جب وہ سرچ کریں تو وہ دس سمٹمز اور آپ اڈاپٹ کر لیں کیوں کیونکہ ہم ہائیلی اڈکٹیو ہو جاتے ہیں اڈاپٹ اڈا ہمیں ڈالتی رہتے ہیں ہمیں کریونگز ہوتی رہتے ہیں کہ اور کیا ہوگا اس میں اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا اچھا میں کتنا برا سوچ سکتا ہوں ایک آم ایک آدمی تھا اور اس بچارے نے سرچ کر لی کہ اللہ تعالی ہر انسان کو بچائے اس طرح کی سیٹویشن سے لیکن یہاں مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ جانے جانے میں یہ جو چیز اپنے سا لنک کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو سرچ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں پرسنیلٹی وزیس جو ہے نا وہ ایک ڈیزیز کو سرچ کر رہے ہیں ایک پرابلم کو سرچ کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم بہت تگڑی ہے اور میرا سیلف امیج بہت ڈاؤن ہے آپ کا سیلف امیج جب ڈاؤن ہوگا آپ جب اپنی نظر میں اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ یار میں اپنی پرابلمز کو حل نہیں کر سکتا یار میں تو اپنی سٹریس کو منیج نہیں کر سکتا میں اپنی انزائٹی کو منیج نہیں کرتا تو اس کا لیول اپ ہوتا رہے گا وہ اتنا اپ ہو جائے گا کہ آپ کا جو سیلف ایمیج ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا اور جتنا زیادہ آپ کا سیلف ایمیج ڈاؤن ہو جائے گا آپ تو کسی چیز کو بھی خود سے ٹھیک نہیں کر سکو گے آپ کی امیونٹی اتنی ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ ہمارا دماغ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اور ہمارا دماغ ہمیں وہی بتاتا ہے جو ہم نے اسے بتایا ہوتا ہے جب آپ کانشیسلی بار 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 کہو گے اچھا ڈپریشن میں تو یہ بھی ہوتا ہے اچھا ڈپریشن میں تو وہ بھی ہوتا ہے اچھا ڈپریشن میں تو ایسا ہوتا ہے اچھا انزائٹی میں تو یہ ہوتا ہے اچھا انزائٹی میں وہ ہوتا ہے میرے پاس نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو مجھے یہ بتاتے ہیں کہ سر میں ڈپریشن کے اس فیس میں ہوں جس فیس میں مجھے لگتا کہ میں لا علاج مرض ہو گیا یا مجھے لگتا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوگی یہ آپ کو کیوں لگتا ہے یہ آپ کو اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے اسے بتا دیا ہے کہ یہ لا علاج بیماری ہے یا یہ جو پرابلم ہے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے ذرا اس پوری پیٹرن کو کھول کر تو دیکھو اسے آپ نے بتایا کسی اور نے تو نہیں بتایا گوگل سرچ پہ آپ نے سرچ کیا لوگوں سے آپ نے سنا وہ لوگ کون تھے جنہوں نے آپ کو بتایا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی سنی سنائی آپ کو باتیں بتائی ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کہیں سے پڑا ہو کسی سے دیکھا ہو گیا کسی کو ایسا ہو کہ دیکھو کوئی انسان اگر کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اگر آپ کو یقین ہو نا کہ میرا اللہ مجھے منزل دے گا تو آپ کا رب آپ کو منزل دیتا ہے اگر آپ کو یقین ہی نہ ہو آپ کے قدم ڈگمگاتے ہوں آپ کو if and that نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا پتہ نہیں میں نہیں کوشش کر رہا نہیں ہوگا clear state of mind کے ساتھ چلنا ہے اور اگر doubt بھی آتا ہے نا تب بھی آپ نے اپنی direction clear رکھنی ہے دیکھو کتنے لوگوں کو الحمدللہ میں نے coach کیا ہے میں کبھی بھی کسی انسان کو یہ نہیں کہتا کہ تم یہ سوچو کہ تمہاری problem بہت بڑی ہے میں تو یہ کہتا ہوں تم اپنی problem کا سوچو ہی نہ تم اپنی آپ کا سوچو کہ تم کتنے بڑے ہو تمہیں اللہ نے کتنا بڑا پیدا کیا اور تمہارے ساتھ اللہ نے کتنی کتنی جو ہیں وہ چیزوں کو جوڑ رکھا ہے تم اشرف المخلوقات ہو تمہارے اوپر اگر تم باپ ہو تو پوری فیملی کے کفالت ہے اور اگر تم ماں ہو تو تمہیں اللہ تعالی نے ایک جان اس دنیا میں لانے والا بنایا ہے کہ تم اتنے strong ہو اور ایک انسان جو اپنے اندر سے ایک جان نکال سکتا ہے ایک اپنے اندر سے ایک اور جان کو جنم دے سکتا ہے وہ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ خود اپنے لیے problems کو create کرتے ہیں لوگ خود دوسروں کی سنی سنائی باتوں پہ وہ میں اکثر میں نے نہ ایک بندے کی بڑی interesting کہانی سنی کہ سار میں نے ایک بندے سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے کہا میں تمہیں کچھ تعویز دوں گا یہ تعویز تم نے صبح شام پانی میں گھول کر پینے اور چالیس دن میں تمہارا depression ختم ہو جائے گا میں نے کہا اللہ کے بندے ایسا کچھ نہیں ہوتا اچھا اب اس بندے نے demand بھی کی کہ جی میں آپ سے دو لاکھ لوں گا اور یہ آپ کو تعویز چالیس دن کے تعویز بنا کے دوں گا اور کالا بکرا بھی صدقہ ہوگا آپ پہ جادو بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے جادو بھر حق ہے لیکن یار آپ سمجھو تو صحیح آپ کن چیزوں کو mess up کر رہے ہو یہ بھی تو سوچو ذرا آپ کی اپنی گلتیاں جو ہے وہ آپ جادو ٹونے پہ ڈار رہے ہو چالیس دن اس بندے نے صبح شام جو ہے وہ جو بھی پانی میں گھول کے تعویز پینے تھے وہ پیئے اور جو بھی اس نے کہا جی کہ کالا بکرا صدقہ کرے یہ کرے وہ کرے اس کا دھوڑای لاکھ روپےہ وہ لگ گیا چالیس دن کے بعد میں نے اسے پوچھا کہ ہاں بھائی کوئی رام شرام آیا کہ نہیں آیا نہیں جی نہیں میری تو حالت ویسی کی ویسی ہے میں نے کہا یار تم پہ کالا جادو ہے لیکن کالا جادو کسی اور نے نہیں کیا تم نے خود خود پہ کالا جادو کیا میں نے کیسے کالا جادو کر دیا میں نے کہا دیکھو انسان کو دپریشن میں لانے والا سب سے پہلا ہے وہ خود ہوتا ہے خود 90% کیسز میں انسان خود ہے جو خود کو دپریشن میں لاتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ تم ہر وقت موبائل کو پکڑے ہوئے ہو اور ہر وقت اس پہ الٹی ملٹی چیزیں دیکھ رہے ہو الٹی ملٹی چیزیں سوچ رہے ہو الٹی ملٹی چیزیں اس میں ریسرچ کر رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں جانے ان جانے میں تم انفرمیشن کیا ڈاہ رہے ہو دوسرا تم کھانے پینے کی کوئی اتحاد نہیں کر رہے walk ان چالیس دنوں میں تم نے کوئی کی نہیں exercise تم نے ان چالیس دنوں میں کوئی کی نہیں اگر میں تمہیں کہتا کہ چالیس دن خود کو بہتری کرنے کے لیے کر دو مفت میں وہ چیزیں تھی تم نے اس مفت کی چیز کو پریفرنس نہیں دی اس ڈھائی تین لاکھ روپے پریفرنس دے دی کہ ہاں وہ آسان ہے دماغ آسان کو جلدی پک کرتا لیکن ہم نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ کڑوی دوائی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے کڑوی دوائی ہمیں بہتر کرنے کے لیے آپ کسی بھی سنیریوں میں ہو میرے ان الفاظوں کو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو opportunities دی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو problem کے ساتھ solutions بھی دی ہیں میں جب بھی کبھی دل برداشتہ ہوتا ہوں پریشانی میں ہوتا ہوں انزائٹی میں جاتا ہوں لگتا ہے کہ نہیں ناومیدی ہے تب مجھے ایک قرآن کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ یاد آتے ہیں کہ اور اپنے رب کی رحمت سے کبھی ناومید نہ ہو تو آپ اپنے رب کی رحمت سے ناومید کیوں ہو رہے ہو کوئی بھی چیز آگیا ہے کوئی بھی problem آگیا ہے problem کو چھوڑ کے solution پہ کام کرو problem کو کیوں search کر رہے ہو کہ وہ کتنی بڑی ہے یہ search کرو کہ تم کتنے بڑے ہو تمہارا level کتنا ہے دو کاٹ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ تمہاری problem خود و خود چھوٹی ہو کہ تم سے معافی مانگ کے لگو کہ پائی تیری میر بنی میں کسی اور کو جا رہی ہیں تو چھٹ دے میری جان میں تو غلط بندے کو لگ گئی اور آپ اس کو اتنا research کر کے اتنا بڑا کر کے اتنا بڑا کر کے خود ہی اپنے اندر رچتے جا رہے ہو آپ کو نہیں بتا کہ جتنا آپ research کرو گے آپ psychologically اس کے patterns develop کرو گے آپ consciously اور subconsciously اس کو بڑھا رہے ہو بڑھا رہے ہو بڑھا رہے ہو اس کو اتنا بڑا کر لوگے کہ خدا نہ خواستہ وہ problem آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا لگنا شروع ہو جائے گی relax کرو یار relax first step پہ relax کرو deep breathings کیا کرو وقت پہ سونے کی عادت ڈالو exercise کرنے کی عادت ڈالو walk کرو diet اچھی کرو سورہ رحمان regularly basis پہ سنو winter میں کچھ لوگوں کو depression ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر بندے میں کہیں نہ کہیں depression جو ہے مجھے تو پاکستان کے حالاتوں کو دیکھ کے لذر آتا ہے ہر بندے میں نظر آتا ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو یار اس کو آپ ڈیل کرو سورہ رحمان سنو نماز پڑھو قرآن پڑھو اللہ کو قصر سے یاد کرو وہ آپ کو ان سب چیزوں سے نکالنے والا ہے لیکن پلیز یار google search کرنا بند کر دو depression کے کیا سیمٹمز ہیں depression کیسے عمل کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خدا کے لئے یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پر عمل کرو یہ آپ کی زندگی بدل دیں گی problem کو جتنا آپ بڑا کرو گے اتنی زیادہ problem بڑی ہوگی تو آپ کے لئے problem create ہو جائے گی better is this problem کو چھوڑ دو اپنے اوپر کام کرو انشاءاللہ دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے باقی ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گیا مجھے دعا میں یاد رکھی گیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ